اللہarden اللہ علیہ وسلم کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو وہ رہے گا تابت تیری بدالت ہے حسین وہ رہے گا تابت تیری بدالت ہے حسین اور طالبانِ منزلِ امن و سبو کے واسطے طالبانِ منزلِ امن و سبو کے واسطے تیری قربانی ہوئی ہے شمیہ ہدایتِ حسین اور ملتِ اسلام کو ملتا ہے این در سے حیات کیسے بھولے ہم تیرا یومِ شہادتِ حسین اور احتمال آنے کا ہے احتمال آنے کا ہے پھر جہانِ نوکو ہے تیری ضرورت اے حسین اور حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین بخشوائے گی ہم سب کو تیری محبت اے حسین کلمہ اے توہید ہے تیری شہادت اے حسین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُبْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُوا وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ نعوز حضراتِ مہترم قرآنِ قریب جس مقدس آیتِ قریب کی تلاوت کرنے کا شرف آسل کیا ربِ قدیر اس میں ارشاد نماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ان کی عذیت کو بیان کیا ان کی رفعت کو بیان کیا ان کی بلندی کو واضح اور اجاگر کیا جو اس دنیا میں تو ضرور رہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو استعمال فرور کرتے ہیں لیکن کسی بھی حال میں وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے ہیں اللہ وہ اکبر رات اس قرآن کے اندر اس آیتِ قریبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر کیا ہے جو پروردگارِ عالم ذکر بھی کرتے ہیں پروردگارِ عالم کی نعمتوں سے محسوس بھی ہوتے ہیں لیکن کسی بھی لمحہ پروردگارِ عالم کے یاد سے پروردگارِ عالم کے ذکر سے غافل اور بے خبر نہیں رہتے ہیں یہ پیغام جاری ہوا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہیں امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالی یہ نکتہ آپ کے ذہنوں تک پہنچاؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اپنی گفتوں کو اختیام کی طرف لے کر چلوں گا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بینڈ لگا دیا پابندی لگا دیا بونڈیشن لگا دیا ہماری زبانوں پر تالے ڈال دیئے کیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو اللہ اکبر حضرات مہترم آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نوازے آپ کے سر مبارک آپ کے تنے مبارک سے جدہ کر دیا گیا لیکن قرآن ان کے لئے کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے اللہ اکبر یہاں تو پہنے پر پابندی لگائی گئی اللہ اکبر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا آپ کے ذہن پر یہ سوال اُدرے گا کہ حضرات اگر ہم یہ نہ کہیں اگر ہم یہ نہ مانیں تو قرآن کے منکر ہو جائیں گے اور قرآن کے منکر ہو جائیں گے ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے قرآن کی بات ہے ہم مان لیتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ہم انہیں شہید مانتے ہیں ہم انہیں زندہ مانتے ہیں لیکن ہمارے ذہن سے یہ بات اترتی رہی ہے ہماری سمجھ میں یہ بات آتی رہی ہے ہماری خیرت میں یہ بات آتی رہی ہے تب ہی تو اللہ نے فرمایا ولیکن اللہ تشعرون تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے اللہ اکبر لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نہیں اتر سکتی اور ذہنوں میں یہ بات رہ سکتی ہے یعنی اگر وہ زبان سے کہیں گے تو وہ کافر ہو جائیں گے اس لیے کہ قرآن کی خلاف ورزی ہوگی اللہ اکبر تو حضران اب وہ ذہن سے سوچ تو سکتے ہیں کمان تو کر سکتے ہیں اس کے بارے میں خیال تو لاسکتے ہیں اب آہو اکبر بر 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 دگارِ عالم نے دوسری جگہ ایک اور آیت نازل فرمائی اور اپنے پیارے اور محبوب بندوں کا ذکر کیا اور ان کی عظمت کو اتنا بلند کیا ان کی رحمت کا چرچہ کیا اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا بَلْبَحْ يَعُونَ اندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ جو لوگ میری راہ میں مارے جائیں انہیں تم گمان بھی مت کرو ان کو تم سوچو بھی مت بل اخیاؤں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اپنے رب کے پاس رزق آتے ہیں اللہ اکبر بر آت اس آیت سے کیا پتا چلا اس آیت سے ہی پتا چلا کہ اب بولو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اور ان کا سر تن سے جدہ ہو گیا بازو الگ ہو گیا جس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا لیکن ہم ان کو مردہ سوچ بھی نہیں سکتے مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے اس لئے کہ قرآن نے ہم پر بینٹ لگا دیا ہے بونڈیشن لگا دی ہے اگر ہم ان کو مردہ گمان کریں گے تو قرآن کی خلاف فرضی ہوگی اور قرآن کی خلاف فرضی کرنا گویا کہ ہم کو اسلام سے عارض کر دیتا ہے اللہ اکبر حضرات قرآن کی اس آیت سے دوسری جگہ پتا چلتا ہے عند ربیم یرزبون وہ اپنے رب کے پاس رزق کھاتے ہیں رزق پاتے ہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رزق کون کھاتا ہے زندہ کے مردہ اللہ اکبر تو حضرات پتا چلا رزق وہی کھاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے وہی کھاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے تو یہاں سے یہ پتا چل گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ زندہ ہیں اس لیے کہ رب کی بارگاہ سے جو رزق آ رہا ہے وہ اسے کھا رہے ہیں اللہ اکبر ان میں سے ایک امامِ عالی مقام بھی ہیں اور ان کے ساتھ وہ نقوصِ قدسیہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں جو دوسرے مارکوں میں شہید ہوئے ہیں وہ مردہ نہیں بھلکہ وہ زندہ آپ کو بس امامِ عالی مقام زندہی کا ثبوت دے دوں اس سے اشارت سب کی زندگی کا ثبوت مل جائے گا اللہ اکبر بار آپ کہیں گے حضرت ثابت کرئے تو حضرت اس بات تو کون نہیں جانتا ابھی آپ نے خطیبِ ذوشان مولانا اسناس صاحب سے سنا کہ امامِ عالی مقام کے سرے مبارک کرامت سے راہید مسلمان ہو گیا اللہ اکبر میرے امام کی تو یہ کرامت تھی کہ آپ کا جسمِ مبارک اللہ اکبر مارکہِ اگرزار میں ہے لیکن حضرت آپ کا سر ترمشق میں ہے شام میں ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اللہ اکبر حضرت محترم امامِ عالی مقام کے سرے مبارک اور امامِ عالی مقام کے لبِ مبارک سے قرآن کی تلاوت گویا کہ امامِ عالی مقام کی زندگی کا ثبوت دیتی ہے اللہ اکبر حضرت محترم پتا چلا کہ امامِ عالی مقام اگر قرآن کی تلاوت یعنی امامِ عالی مقام کا سرے مبارک اگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ زندہ ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید دیئے گئے ہیں اللہ اکبر کہ حضرت صرف امام بڑی شہید ہوئے تھے اور لوگ بھی شہید ہوئے تھے تو حضرت یہ بھی تو بتائیے ان کی زندگی کا بھی سموت دیجئے تو جواب سنیے سرکار کی حدیث ہے قرآت الامام قرآت الوہ قرآت الامام قرآت الوہ گویا کہ امام علی مقام امام عمسین امام ہے امام اور سرکار نے ایک طریقہ ثابتہ دے دیا کہ امام کی قرآت مقتدی کی قرآت ہے گویا کہ امام کا پڑھنا تمام مقتدیوں کا پڑھنا ہے جتنے آپ کے ساتھ شہید ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام مقتدی ہیں اور آپ امام ہیں گویا کہ امام کا پڑھنا سب کا پڑھنا ہے اگر امام کی زندگی کا ثبوت اس قرآت سے ہوتا ہے تو گویا کہ تمام مقتدیوں کی قرآت بھی اس قرآت سے ہوگا اللہ اکبر گویا کہ امام عالی مقام میں کہ سر مبارک نے تلاوت کر کے بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتا قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَا بَسْلَا احساب دلÉرین موسیقی